تو بھئی ملک کے حالات اس وقت بہت ہی خراب چل رہے ہیں اور کہیں پر نوکریں وغیرہ بھی نہیں مل رہی اس لئے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک اٹھایا ہے میں نے اپنے اس پورے گھر کو گروی پر رکھ کر بینک سے لون لیا ہے اور لون کے ساتھ میں نے اپنا کیفے بائی کیا ہے جو کہ بالکل اس وقت میرے گھر کے قریب ہی ہے آپ کو وہ چل کر دکھاتے ہو پہلے آپ یہی گھر دیکھ لیں جو کہ پورا یہ پورا یعنی اس وقت گروی ہے یہ پورا گھر تو جلدی سے میں آپ کو دیکھا یہ دیکھیں فریج ہے پورا خالی ہے بھائی اتنے پیسے بھی نہیں ہے کچھ بائی کر کے یہاں پر رکھ دیں تو بھائی اتنے پیسے بھی نہیں ہے جلدی سے میں چلتا ہوں آپ کو کیفے پر لے کر چلتا ہوں اور دیکھیں یہ پوری جگہ دیکھیں خراب ہی ہو یہ پڑی ہے بس ایڈجیسٹ کرنا ہے کہ اسی طرح اس گھر میں اپنے کیفے کو رن کرنا ہے اپنے کیفے کو بڑا بنانا ہے اس کے اندرہ ایسی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے تاکہ اپنی مارکیٹنگ وغیرہ اچھی ہو اور ہمارا کیفے جو ہے نا وہ جلدی سے گروہ کرے اور اس گھر سے ہم کسی طرح نکل جائیں لیکن ابھی تو برداشت کرنا ہے اسی گھر کو تو یہ لفٹ اپنی آگیا ہے اندر چلا جاتا ہوں اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں اور اب چلتے ہیں نیچے اور بھئی دیکھو کام پریا پوری لفٹ اس وقت یہ خراب ہے پوری لفٹ خراب ہے بھئی اور یہ لائٹ بھی خراب ہے دیکھو ڈلکر کر رہی ہے لائٹ جلدی سے آپ چلتے ہیں باہر اپنا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کس محلے میں ہم نے اپنے آگ کیفے لیا ہوا ہے اور یہ ہے اپنا محلہ دیکھ رہے ہو بھئی ادھر خاص بات یہ ہے نا یہ ایک پوری مارکیٹ ہے یہ جو محلہ ہے نا یہ دیکھ رہے ہو اس وقت بہت سارے بندے گھوم رہے ہیں جو کہ ہمارے لئے اچھی بات ہے اور بھئی دیکھو ڈونلڈ ٹرم جا رہا ہے دیکھ رہ ہو بھئی اتنا بڑے محلے میں آپ نے اپنا کیفے لگایا ہوا ہے یہاں پر ڈونلڈ ٹرم کیا بہت سارے بندے ایسے گھومتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے ہمارے کیفے پر بہت سارے بندے آ سکتے ہیں آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو بھئی یہ ہے ہمارا کیفے جس کا نام ہے ووم کیفے ووم یہ انگلیش والا نہیں ہے یہ ووم کوئی اور چیز ہے جو کہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا تو ابھی میں اپنا یہ کیفے کھول لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی کیفے کھول دو او بھئی یہ تو اندر سے پورا خراب ہوا پڑا ہے چیک کرو یہ کیا سگریٹ وغیرہ بوتل کے کین یہ مجھے پہلے بھی یہ یہیں پر کیفے ہی تھا کسی کا مجھے لگتا ہے دیکھ رہے ہو جیسے کمپیوٹر رکھا ہوئے نا یہ پہلے بھی کسی کا کیفے تھا لیکن اس کا نہیں چلا ہم چلانے کی کوشش کریں گے اپنے پوری کوشش کریں گے جتنا ہو سکتا ہے چلائیں گے اس کو چلانا ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے تو یہ جلدی سے میں کچھرا وغیرہ یہ صاف کر لیتا ہوں یہ اپنا رکھا ہوا ہے اس سے میں جلدی سے یہ کچھرا جو ہے نا اس کو پہلے صاف کر دیتے ہیں آج کے آج ہی ہم نے آغاز کر دینا ہے اپنے کیفے کا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کوئی بھئی عام کیفے نہیں کھل رہا ادھر بہت ہی زبردست کیفے کھل رہا ہے جلدی سے میں یہ صفائی وغیرہ کر لیتا ہوں بہت ہی گندہ ہوا پڑھائی ہے اس وقت تو بھئی یہ پورا صاف کرو پورا پورا بھئی پورا میں نے صاف کر لیا ہے اچھا ایک یہ پڑھا ہوئے ٹھہرے میں اس کو بھی صاف کر لیتا ہوں بھئی پورا کیفے وغیرہ صاف کر لیا ہے اور یہ بھی پڑھا ہوئے بھئی اتنا کچھرا خطہ میں نہیں ہو رہا ہے اچھا میں اس کو سائٹ پر کر لیتا ہوں نہیں اس کو یہاں پر نہیں رکھتا اس کو رکھ دیتا ہوں میں اس سائٹ پر چلو بھئی یہ آگیا ادھر اور یہ جو اپنی ٹیبل رکھی ہوئے ہیں اس کو بھی رکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس چیئر بھی ہے پڑی یعنی ایک ٹیبل چیئر کی تو ہمارے پاس جگہ ہے پڑی جگہ نہیں یعنی ایک ٹیبل چیئر ہمارے پاس ہے پڑی اگر میں یہی ٹیبل اٹھاؤں اس کو رکھ دیتا ہوں میں یہاں پر بلکل ایسے یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہ بھئی یہ رکھ دیا یہاں پر اور اس کے اوپر اگر میں کمپیوٹر وغیرہ آپ رکھ دوں تو ہمارا پھر شروع کر دیں گا اپنا کیفے بس ابھی ایک کمپیوٹر کے ساتھ کرتا ہے جیسے جیسے ہمیں پروفٹ ہوتا جائے گا پھر مزید کمپیوٹر اپنے رکھتے جائیں گے ابھی کے لئے تو یہ ایک ہے یہ چیئر بھی میں یہی پر رکھ دیتا ہوں بھئی چلو بھئی چیئر اور اس کو میں موڑ لیتا ہوں یہ یہاں پر رکھ دیتا ہے یہ آگئی چیئر اور یہ بیٹ کس لیا ہے یہ بندوں کو مارنے کے لئے ہے چلو میں اس کو سائٹ پر کر لیتا ہوں اور ہمارے پاس یہ رکھی ہوئے سپری جسے ہم یہ خوشبو وغیرہ کر سکتے ہیں کیونکہ ادھر بہت ہی بدبو ہو جاتی ہے جب زیادہ بندے آنے لگ جائیں گے تو بہت ہی بدبو ہو جائے گی میں ابھی اس پر سپری وغیرہ لگائی دیتا ہوں ہر جگہ پر چاروں طرف سے اپنے کو سپری چاہیے بھئی ہر طرف سے تو بس یہ سپری وغیرہ نہیں تھوڑی سے اور ٹھیک ہے اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہے اور یہ ہمارے پاس رکھا ہوئے تھرمومیٹر جسے ہم اپنے جو کمپیوٹر ہیں ان کی ہیٹ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی ہیٹ ہے ان کے اندر اس کو بھی اوپر رکھ لیتا ہوں میں جلدی سے یہ بھئی اوپر آ گیا اور یہاں پر اپنی الیکٹرک سوچ جلدی سے کھول دیتا ہے کیونکہ ہماری الیکٹری سٹی اس وقت بند ہے تو یہ بھئی کھول دیا اور یہاں پر ہمارا یہ بھائی کمپیوٹر تو چل رہا ہوگا بھائی کھول دیتا ہوں تاکہ ہم جو یہ والی ٹیبل ہمارے رکھی ہوئی ہے یہاں پر ہم اپنا کمپیوٹر وغیرہ رکھ دیں اور اپنے کیفے کو ابھی شروع کر دیں بس شروع کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ ٹائم ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ٹھائرا ہوا ہے یہ اور ہمیں بھائی کرنا ہے زمازور سے جو کہ ایمازون کی نکل ہے سمجھ لیں زمازور سے ہمیں بھائی کرنا ہے بہت سارے ہمیں چاہیے کمپیوٹر کیس اور ہمیں کمپیوٹر کیس کیسا لینا چاہیے گیمنگ والا لینا چاہیے یا گیمنگ کے بغیر والا کیونکہ یہاں پر مجھے لگتا ہے بہت سارے گیمر بھی ہوں گے ایسا لیتے ہیں جس میں گیمنگ بھی اچھی خاصی ہو جائے اور لک وائز بھی بس ٹھیک تھاگ ہو تو ایسا کمپیوٹر ہمیں شاید یہ یہ تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا یہ والا لے لیتا ہوں یہ کیس مجھے اچھی لگ رہی ہے تھوڑی گیمنگ ٹائپ بھی ہے تو یہ والی کیس ایک ایس کو ایڈ ٹو باسکٹ کر لیتا ہوں چلو بھئی یہ ایڈ ٹو باسکٹ ہو گئی اور مجھے چاہیے چیئر نہیں چیئر تو ہمارے پاس ہے پڑی چیئر کے ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور مجھے لینا ہے مونیٹر اپنا مونیٹر ہمیں کیسا چاہیے مونیٹر میں اپنا دیکھ لوں سیون نائنٹی ون ڈالر کا مونیٹر بھئی اتنا مہنگا میرے پاس اس وقت دو ہزار ڈالر ہے بھئی میرے میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا اس سے اوپر گیا تو پیسے بھی نہیں ہے میرے پاس دے بھی نہیں سکتا تو میں کہتا ہوں یہ والا کر لیتا ہے پانچ سو پچاس والی لی ڈی یا یہ والی کریں نہیں نہیں یہی کر لیتا ہے پانچ سو پچاس والی کر لیتا ہے یہ بھئی اس کو بھی کر دیا اب ہمارے پاس دو جو ہیں اپنے کیس لی ہوئی ہے ایک مونیٹر لیا ہوا ہے اور ساتھ کیبورڈ اور ماوس بھی کر لیتے ہیں کیبورڈ کون سا لیتے ہیں 810 ڈالر کا کیبورڈ یہ کیا ہے بھئی اتنا مہنگا بھئی کیا کوئی کیبورڈ ہے کیا ہے یہ تو اپنے کمپیوٹر کی کیس سے بھی مہنگا کیبورڈ ہے یہ نہیں لینا ہے یہ والے لیتے ہیں 230 ڈالر کا چلو یہ اس کو بھی ایڈ ٹو باسکٹ کر دیا اور مجھے لینا ہے ماوس اپنا اپنا ماوس کون سا بھئی 190 ڈالر والا ہے 240 ڈالر والا ہے اور 300 ڈالر والا ہے میں کہتا ہوں 190 ڈالر والا لیتے ہیں کیونکہ زیادہ ابھی اپنے پیسے نہیں لگانے ابھی شروع کرنا ہے کسی طرح اپنا جو یہ ہے نا اس کو رن کر دیں اچھا ٹوٹل پیمنٹ بن رہی ہے میرے پاس دو ہزار ہیں لیکن ٹوٹل پیمنٹ بن رہی ہے پندرہ سو اسی ڈالر کی تو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے بائی کر لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ پیسے ایسے بھی ہو ایکسٹر جو کہ اور چیزوں میں کام آ سکتے ہیں آگے اس لئے ٹھیک ہے پندرہ سو اسی ڈالر کا یہ لے لیتے ہیں ساری چیزیں ہوگی نا بلیک ماؤس کی بورڈ چلو بس سٹارٹ یہ بائی کر رہے ہیں چلو بھئی میں نے بائی کر دیا پیمنٹ کر دیا ہے مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں مل جائیں گے بہت ہی چل اب مجھے لگتا ہے ایمازون والے ہیں زیمازور والے آئیں گے ڈیلیوری دینے اب میں بس ان کا انتظار کر رہا ہوں کب آئیں گے یہ ڈیلیوری دینے اوہ بھئی یہ آگئے ہے یہ کیسے یہ اونٹ پر کیمل پرائیم آگیا بھئی ایمازون پرائیم نہیں یہاں پر آگیا کیمل پرائیم جو کہ ہمیں ساری ڈیلیوری وغیرہ دے کر جا رہا ہے اس وقت یہ اپنا یہ کیا ہے یہ اپنی کیس ہے یہ اپنی LCD ہے اتنا جلدی رات ہو رہی ہے اب ہم نے تو شروع بھی نہیں گیا اپنے کیفے کو کھولا بھی نہیں ہے کیا کر رہا ہے تو یہاں پر انہوں نے ماسک وغیرہ کیسے کیسے یہاں پر لوگ رہتے ہیں ماسک وغیرہ پہنے ہوئے ہیں جلدی سے میں اس کو بھی اپنی LCD کو بھی یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہ بھئی یہاں پر رکھا اور اپنے جو کیبورڈ ماوس ہیں ان کو اٹھا لیتا ہے بھئی سارے نیچے پڑے ہوئے ہیں گندے ہو رہے ہیں یہ کو بھئی جلدی سے اٹھا لیتا ہوں چلو بھئی اس کو بھی اٹھا لیتا ہے اپنے ماوس کو بھی اٹھا لیتا ہے یہ بھئی ماوس اٹھایا اور یہ پولیس والا ہے کیا ہو بھئی پولیس والے بھی ہیں یہاں پر تو میں اس کو بھی یہاں پر رکھ دیتا ہوں تو بھئی مجھے لگتا ہے کام شروع کر دیں یہ ابھی بہت رات ہو رہی ہے ابھی ہمیں جانا چاہیے سونا چاہیے مجھے میں کہتا ہوں ابھی جلدی سے جا کر میں سو جاتا ہوں ابھی میں اپنی دکان کو بند کر لیتا ہوں ابھی ٹھہرو جلدی سے جاتا ہوں سو جاتا ہوں اور کل کو صبح کو اٹھ کرنا جلدی سے میں اس کو اوپن کر دوں گا دکان کو کیونکہ ابھی اگر اوپن کی نا تو بھی اوپننگ گندی ہو جائے گی رات کو اوپن کریں گے بہت گندہ سین ہو جائے گا اس کو میں جلدی سے بند کرتا ہوں اور جلدی میں گھر جاتا ہوں سو جاتا ہوں اور صبح کو میں آؤں گا یہاں پر تو بھئی ایک اور صبح ہو گیا اور جلدی سے میں ابھی بھی دیکھ رہے ہوں کھانا ابھی بھی نہیں ہے تو بھئی جلدی سے میں باہر جاتا ہوں اور جلدی سے اپنا کیفے چیک کرتے ہیں اور لفٹ کو بلالوں یہ کھٹارا لفٹ بھی آنے میں ٹائم لگا دیتی ہے اتنا جلدی آجا بھئی جلدی آجا اچھا آ گئی اپنی یہ جلدی سے الیویٹر کھولتے ہیں بھئی جلدی سے کیفے پر پہنچے اور بھی آج صبح صبح کو کھول دیتے ہیں صبح صبح کو کھولنے کا بہت ہی ہمیں فائدہ ملے گا کیونکہ صبح صبح کو بہت بندے ہوتے ہیں رات کے واقعی بندے بہت سارا چلے جاتے ہیں تو بھی کیفے ہمارا بالکل سامنے اور ڈوناٹ رمدے کو گھوم رہا ہے یہ کیا ہے کیسے چل رہا ہے تو چل اچھا اس کو جلدی سے میں کھول دیتا ہوں اپنا گہراج کو اور اپنے دے اب بس شروع کر رہے ہیں بھئی کیفے کھول رہے ہیں پہلے میں الیکٹریسٹی تو کھول دوں بھئی ایک تو یہ مسئلہ بھی ہے اس کا جلدی سے میں الیکٹریسٹی کھول دیتا ہوں اور بھئی یہاں پر بیٹھ کر اپنا کیفے اوپن کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے بندے ابھی آنے والے ہیں مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے اندر اندر سے فیل ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اپنا کیفے تو بھئی یہ ابھی کیفے ہے کلوزڈ اور اس کو کر دیتے ہیں اوپن بھئی کیفے کھول گیا اب ہمیں بس بندوں کو کس طرح اندر لانا ہے چلو بھئی اوے یار کتے اپنی کیفے کے اوگے آگے گھوم رہے ہیں چلو بھئی بھائی صاحب یہاں پر آجو بھئی کیفے ہم نے اپنا کھولا ہوا ہے چلو بھئی کسی نے کھیلنا ہے تو جلدی سے یہاں پر پہنچویں بڑھو بھئی آپ آئیں گے جلدی سے میں اپنی فریشنر یہاں پر لگا دیتا ہوں سپری لگا دیتا ہوں پوری ایسے خوشبو کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ کھینچے ایسے پہنچیں لوگ بھئی ابھی تک تو اپنے کیفے میں کوئی بھی نہیں آیا مکھیاں مار رہا ہوں اس وقت پورا چلو بھئی کوئی تو آجا ہے آجو بھئی آجو دیکھ رہا ہے آپ نے اپنے کمپیوٹر دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کیفے جلدی سے آجا ہوں بھئی واپس جا رہا ہے تمہیں پہلا کسٹمر آگیا ہے ہمارے پاس جلدی آجا ہے سارجی بیٹھ جائے یہاں پر او بھئی اس کو میں جلدی سے اپنا پرمیشن دے دیتا ہوں کمپیوٹر یوز کرنے کی یہ اس کے ریکویسٹ آگیا ہے اور اس کو اپروو کر دیتا ہوں دو گھنٹے کے لیے یہ گیم شاید کھیلنے آئی ہے گیم یا کچھ اور کرنے کے لیے اوہ کیا ہوا بھئی کیا ہوا اتنا جلدی کیسے بھئی اتنا دو گھنٹے کے لیے یوز کرنے آئی تھی اتنا جلدی کیسے بھئی ٹھہروں میں دیکھ لیتا ہوں اس نے مجھے ریویو وغیرہ دیا ہوگا اپنا ریویو وغیرہ چاہ نوٹ اینٹرنیٹ کیفے بٹ اے شیف اے شیٹ کیفے ہمارے کمپیوٹر میں اس وقت گیمیں نہیں ہیں اس لئے وہ اتنا جلدی چلی گئی بھئی یار ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں گیمیں بھائی کروں میں کیسے اب بھائی کروں مجھے تھوڑا پیسے کمانے تو دو پھر میں گیمیں بھائی کروں گا جلدی سے میں گیموں کی پرائس چیک کر لیتا ہوں کہ گیمز کی پرائس اس وقت چل کیا رہی ہے اپنا مجھے ایپس پر جانا ہے اور یہاں پر سٹیم ٹھہرا ہوا ہوگا یہ جلدی سے اس ٹیم ڈاؤنوڈ کر لیتا ہے اور بھائی مجھے وائرس بھی انسٹال کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے کمپیوٹر میں وائرس وغیرہ آ سکتا ہے تو بھائی کوئی اور کسٹمر آ جائے آ گیا آ گیا بھائی بھائی کسٹمر آ گیا خوش ہوتا ہوا آ گیا جلدی سے بیٹھ جائے سر بیٹھ جائے جلدی بیٹھ جائے اور میں جلدی سے اس کو پرمیشن دے دیتا ہوں اپنا چلے بیٹھ جائے پرمیشن دے دیتا ہوں اور اس کو کھیلنا ہے بھائی کہتا ہے جتنا میری مرضی ہے میں کھیلوں گا چلو بھی کھیلو ہمیں کیا ہمارا تو فائدہ ہے اس میں اچھا میں گیمز کی پرائیس چیک کر رہا تھا میں جلدی سے گیمز کی پرائیس چیک کر لیتا ہوں بھائی ایک سو یار یہ بھی چلے یہ بھی آگیا اتنا جلدی یار مجھے لگتا ہے گیمز بائی کرنی پڑیں گی اچھا اچھا ایک سو بیس ڈالر کی گیم ہے میں کون سی گیم بائی کروں ایک سو بیس ڈالر کی ہیں ساری مجھے لگتا ہے یہ پب جی ٹھائی ہوئے بھائی ایک سو بیس ڈالر کی جس کا نام ہے چکن پین رویال تو بھائی یہ بائی کر لیتا ہوں اور ریڈ ہورس ٹو جو کہ ریڈ ایڈ ایڈیمشن کی بس نکل ہے تو یہ دو گیمیں یہ بائی کر لیتا ہے بھائی ایک پب جی ہے ایک وہ ہے اب ہمارا کیفے لوگ خوش ہو کر آئیں گے جلدی سے میں سپری بھی لگا لوں کیونکہ بھائی بہت ہی بدبو ہو جاتی ہے جب بندے آتے ہیں اور میں صفائی بھی کر لیتا ہوں ابھی تک تو کیفے ہمارا اچھا ہی جا رہا کیونکہ بھائی ہم نے بہت ہی گندے ریویو ہمیں مل رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گیمیں نہیں ہیں لوگ آتے ہی اتنا جلدی چلے جاتے ہیں او بھائی اور کسٹمر آ گیا جلدی سے سارا بیٹھ جائیے میں صفائی کر لوں آپ کو میں پرمیشن دے دیتا ہوں چلو بھائی پرمیشن اس کو دے دیتا ہے جلدی سے بھائی ورنہ یہ بھی چلا گیا نا پھر ہمارا کیفے چلنے والا نہیں ہے بھائی اپروو دیکھتا ہوں جو پچھلا بندہ ہمارے پاس آیا تھا نا اس نے ہمیں کیا ریویو دیا ہے اس کیفے اس نوٹ نائس دیر آر زیرو گیمز اس کی بھی وہیں بات ہے گیمز چاہیے ہمیں اس نے مجھے 3 کی ریویو دیا ہے بھائی تم تو اچھا ریویو دینا ابھی ہم نے گیمز ڈاؤنلوڈ کر دیا اب مجھے لگتا ہمیں گندے ریویوز شاید نہ ملے کیونکہ ہم نے گیمز وغیرہ سا ڈال دیا اور ہم کلیننگ بھی دیکھو پوری کر رہے ہیں پورا اپنے کیفے کو کلینی رکھ رہے ہیں پیڈ ریویوز ملنے تو نہیں چاہیے بھائی یہ کسٹمر تو آ گیا اس نے سارا دیکھ لیا اپنا اور اس نے 66 ڈالر دیا ہے بھائی جو کہ بہت ہی اچھی پرائز ہے آ گیا اچھا کسٹمر آ گیا بھائی کون ہے یہ آو بھائی چلو جلدی سے اس کو اپروو کر دیتا ہے تو یہ بھائی یہ اپروو کیا اور بھائی ہمارا مجھے لگتا ہے اب بھی ہمارا کیفے بہت اچھا چال رہا ہے اور میں ریویو دیکھ لوں جو پچھلا ہمارا کسٹمر آیا ہے اس نے ہمیں کیا ریویو دیا ہے کیونکہ ریویو بہت ہی امپورٹن ہے ہمیں پتا چلتا ہے ہوا ایر کمز ہیر ہیز نو سیلف اسٹیم بھائی اس کو بھی اچھا ہی لگا ابھی ہمارا جو کیفے ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے اس لئے لوگوں کو اتنا مزہ نہیں آرہا لیکن بہت جلد آ جائے گا مزہ جب ہم اس کو یہ دیکھ رہا ہوں کتنا گندہ فلور ہے پھر پھر لوگ کچھرا بھی پڑا ہوا ہے اوپر سے لوگوں کو تو گندہ لگے گا ہے اتنا گندہ فلور ہے اگر ہم اپنی دیواریں اپگریڑ کر لیں دیواروں کو اپگریڈ کر لیں فلور اپگریڈ کر لیں تو بھائی پھر تو بھائی یہ ان کو دینا ہی پڑے گا ہمیں پیسے کہاں جا رہا بھائی پیسے دے بھائی ٹھ recipes یہ اٹھا لوں یہ کہاں گیا وہ بندہ چاہیئے پیسے دے پیسے دے přاہیے وہ دیکھ رہا بھائی کیسے جا رہا تھا پیسے ہی نہیں دے رہا یہ اتنا اتنا یہ نہیں چلے گا بھئی اس کیفے میں سے نہیں چلے گا ہم اتنا قوالٹی کی چیزیں دے رہے ہیں اوپر سے یہ پیسے نہ دیں بھئی یہ تو بہت غلط سینہ ہے اب کوئی اور آجائے پیچھلے کسٹمر کو تو ہم نے مار ہی دیا ہے پیسے ہمارا حقہ میں چاہیے بھئی کسٹمر آگیا کسٹمر آگیا کسٹمر جلدی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے جلدی میں آپ کو اپروو کر دیتا ہوں جلدی سے آپ بیٹھ جائیے ہاں بیٹھ گئی میں جلدی سے اپروو کر دیتا ہوں اپنا یہ بھئی یہ اپروو بھئی اور ہماری جو اس وقت کیفے کی ریٹنگ ہے نا وہ اس وقت چال رہی ہے فائیو میں سے ٹو پوائنٹ ایٹ وہ جو پچھلا بندہ تھا وہ اس نے اچھی ریٹنگ دی ہے بھئی پانچ کی ریٹنگ دی ہے شاید جس کو ہم نے مارا ہے اس نے اچھی ریٹنگ دی ہے پتہ نہیں اس بیچارے کو گندی لگیا وہ بیچارا اچھی ریٹنگ ہی دے کر چلا گیا ہے یعنی اس کو بھئی اس نے کہا کمال کا ہے جو اور لوگ بول رہے ہیں اوپر وہ غلط بول رہے ہیں بھئی تو اچھے ہمیں اچھی ریویو مل رہے ہیں کیونکہ ہم صفائی وغیر او دیکھو پھر اسے کچرا آ گیا اس کو صفائی کرتے ہی رہنا ہے کیونکہ ایسے اچھے ریویو نہیں ملتے پھر گندے ریویو دے کر لوگ چلے جاتے ہیں اب بھی میں جلدی سے یہاں سے پیسے بنیم پھر میں دوسرا کمپیوٹر رکھوں گا پھر اس کا علیہ وسط کمپیر کو ادھر کر دوں گا بایز پھرس کو بھی نہ ہی رہے ہیں یعنی دو کمپیوٹرین ہو جائیں گے تے دو بھئی اور اس نے نائنٹی وان ڈالر بھائی بھائی ہوئ ہوئی ہوئی بزنس تو اس وقت ٹاپ و ٹاپ چل رہی ہیں بھائی کمال کا چل رہا ہے اس نے ہمیں کیا ریٹنگ دیا ہے اچھا اس نے ریٹنگ ہی نہیں دیا ہے بھئی چھوڑو اچھا تم آجاو بھئی تم آجاو آجاو او بھئی آگئے واہ واہ دیکھ رہو بھئی ہمیں پرموشن بھی کرنے ہی پڑتی ہے دیکھ آگئی ہے جلدی سے میں اس کو اپروو کر دیتا ہوں بھئی اپنا مجھے یہ کیا؟ الیکٹری سٹی گئی اوہی نئی 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 میں کھول رہا ہوں میں کھول رہا ہوں بھئی آجو واپس بھئی یار یہ بجلی کا بھی مسئلہ ہے الیکٹری سٹی چلی گئی اور وہ وہ چلے گئے یار کسٹمر بھاگ رہے ہیں کسٹمر اس کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں اس کو بھی رینیو کرنا ہے بھئی اپنی الیکٹری سٹی اچھی کرنی ہے لیکن ابھی تو نہیں کر سکتے اور بھئی بہت ہی رات ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے آپ ویسے بھی بند کر کے چلتے ہیں اپنا سونے چلتے ہیں چلو بھئی بند کرتے ہیں اور رات تو نہیں ہو رہی میری انرجی فل لو ہو گئی ہے کیونکہ بھئی میں صبح سے کام کر رہا ہوں اس لئے ابھی میں بند کر دیتا ہوں اور چلتے ہیں واپس اپنے گھر سونے ابھی میں اپنے گھر آ گیا ہوں اس وقت تو جلدی سے میں جاتا ہوں میری انرجی فل لو ہے میں کوئی تھوڑا سا سو جاتا ہوں بھئی مجھے بہت ہی نید آ رہی ہے اچھا ابھی سونے کا ٹائم ہی نہیں ہے میں تھوڑا یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں اور بھئی اپنے کیفے کو ہم نے جلدی اپگریڈ کرنا ہے کیونکہ بہت سارے ابھی کام کرنے باقی ہیں اپنے کیفے پر ہم نے کوئی اتنا خاص کام تو نہیں کیا ابھی ہمارے پاس صرف ایک ہی کمپیوٹر ہے ہمیں اس کو دو تین چار کمپیوٹر کرنے ہیں تو اپنے کیفے کو بہت ہی بڑا کرنا ہے وہاں پر پی ایس فائیو پی ایس فور بہت ساری چیزیں رکھنی ہیں لیکن ابھی نا ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اس لیے اگلے پارٹ میں اپنے کیفے کو مزید بڑھائیں گے دو تین کمپیوٹر کریں گے ابھی تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے دعوی میں یاد رکھے گا خدا حافظ